موسیقی 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 کی عکاسی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ٹیویل оیڈوائزری سارے ملکوں نے بھی بہتر کیا سیف ٹوریس ڈیسٹینیشن کے اس بات سے بھی عکاسی ہوتی ہے کہ پی死نے دو تین سال کے اندر ٹورزم جو ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشن پاکستان میں بہت بڑھ گیا اور میں آپ کو یہ اندازہ بتاتا ہوں کہ جو نورڈن ایریاز اور کے پی کے اندر حال یہ ہے حکومت کی کاروائیاں تو بعد میں ہوں گی ایسا زبردست ٹرافک جیم بھی ہونے لگے ہیں کہ اتنے ٹورس جاتے ہیں اس سے پاکستان سے بہتر پاکستان سے خوبصورت دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنا سیکیور ملک ہے کہ ٹورزم حکومت بھی محنت کر رہی ہے مگر حکومت کی محنت کے علاوہ بھی بڑی تیزی سے بڑھا ہے اب دیکھیں جو ریلیجس ٹورزم ہیں انشاءاللہ سکھ ہیاتریوں کے اعتبار سے بھی یہ جو کوریڈور کھلا ہے تو اس کے اندر بھی بہت بڑی چینج پاکستان کے اندر آ گئی ہے ٹورزم کے حوالے سے اور کرکٹ اور یہ سارے سپورٹ جب ہونے لگیں گے تو مزید اس بات پر مہر لگتی ہے کہ ٹورزم پاکستان میں سیف بڑا مختصر سا اور اچھا پیغام ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو علاج کرتے ہیں شوکت خانم اور مختلف کینسر ہسپیڈلز ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کینسر جس کا علاج کرتے ہیں تقریباً پچاس فیصد کینسر جو ہیں وہ بریس یا اس سے زیادہ اچھا بریس کینسر کے اندر دنیا کے اندر تقریباً پچانوے فیصد یا اٹھانوے فیصد مکمل علاج ہے پاکستان میں اس کا پروپورشن پچاس فیصد رہ جاتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ پاکستان میں اس کا ڈائیگنوسس دیر سے ہوتا ہے پہلی سٹیج میں پتا چل جائے تو جناب نائنٹی ایٹ پرسنٹ علاج ہے اچھا پتا کیسے چلے لہٰذا پنک ریبن کا یہ کام ہم نے شروع کیا پتا ایسے چلے کہ میں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود سیلف ایکزیمن کریں اپنے آپ کو مہینے میں ایک مرتبہ اور اگر کوئی گلٹی نظر آئے تو پھر ڈاکٹر سے روجو کریں بس اتنا سا کام ہے کہ خود دیکھیں اور اگر گلٹی نظر آئے پھر علاج کی طرف جائیں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے خود پتا نہیں چلتا اور ایک تابو سا ہے کہ کبھی کبھی ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو چھپا جاتی ہیں تو اگر یہ پہلی سٹیج میں آ جائے تو مکمل علاج کا امکان ہے تو لہٰذا اس وجہ سے کہ اخراجات اس علاج پر ہزاروں خواتین ہر سال اس میں انتقال ہو جاتا ہے ان کا اس ویسے کہ دیر سے دائیگنوز کیا تو لہٰذا ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہی علاج یہاں ہی ہوتا ہے تو صرف یہ کہ خود تشخیص کر لیں پتا چل جائے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے زیادہ بڑا پیغام نہیں مگر ٹیلیویجن کے ذریعے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بوٹ کا احسان مانی صاحب سے میں نے کراچی میں ذکر کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے فوراں نے اس بات کا احتمام کیا کہ یہ سب کو پتا چل جائے اور کرکٹ کے ذریعے اتنے شائقین سارے پاکستان میں کرکٹ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے تو مجھے اتمنان ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان میں بریس کینسر پر قابو پانے گے مجھے اتمنان ہوگا